عربی گنتی میں چالیس کے عدد کو اربائین کہتے ہیں اسطلاع میں کسی کی موت یا شہادت کے بعد چالیس میں روز اس کی یاد منانے والے دن کو کہتے ہیں جسے اردو میں چہلم یا چلیس میں کہا جاتا ہے شہادت امام حسین علیہ السلام کے چالیس روز حضرت عبداللہ بن جاور انصاری اور اسیران اہل بیت قبر امام حسین علیہ السلام پر پہنچے آئمہ علیہ السلام نے روایات میں قبر امام حسین علیہ السلام کی زیارت کی خاصی تعاید کی ہے اور اس سلسلے میں ظاہرین کے عجر کو بیان کیا ہے امام حسین علیہ السلام کے چہلم کے موقع پر نجف سے کربلا کی جانب پیدل چلنے کے عمل کو مشیقہ جاتا ہے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام امام حسین کی پیدل زیارت کا ثواب بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں جو امام حسین کی پیدل زیارت کو جاتا ہے خدا اس کے ہر قدم کے بدلے ایک نیکی لکھتا ہے اور ایک گناہ مٹا دیتا ہے اس کا ایک درجہ بلان کر دیتا ہے اور وہ جس وقت زیارت کر کے واپس جا رہا ہوتا ہے تو خدا تعالیٰ دو فرشتوں پر اس ور موقع فرماتا ہے کہ جو صرف اس کے موں سے نکلنے والے ہر خیر و نیکی کے الفاظ ہی لکھتے ہیں اور کوئی بری بات نہیں لکھتے جس وقت وہ ودا ہو رہا ہوتا ہے تو اس سے کہتے ہیں اے ولی خدا تمہارے سب گناہ بخشے جا چکے ہیں اور اب تم خدا اور رسول اور اہل بیت کی جماعت میں شامل ہو چکے ہو خدا کی قسم اسے جب تک تم خود نہ چاہو گے تمہاری آنکھ ہرگز آتش جہنم نہ دیکھے گی اور نہ آتش جہنم تم کو دیکھے گی امام دعا دیتے ہوئے فرماتے ہیں اے معاویہ بن وہاب آسمان میں امام حسین کے زوار کے لئے دعا کرنے والوں کی تعداد زمین میں ان کے دعا کرنے والوں سے بہت زیادہ مختلف روایات میں پیدل چڑھنے والوں کے لئے مختلف ثواب کا ذکر ہوا ہے ایک نیکی اور ایک گناہ کی معافی دس نیکیاں اور دس گناہوں کی بخشش ہزار نیکیاں اور ہزار گناہ جب کوئی شخص زیارت امام حسین کی نیت سے گھر سے نکلتا ہے تو ستر ہزار فرشتے اس کو ہر طرف سے گھیر لیتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ ہوتے ہیں جب وہ زیارت کر دیتا ہے تو منادی کہتا ہے تمہارے گناہ معاف ہو گئے ہیں اپنے عمل کو جاری رکھو اور جب ظاہر واپس جاتا ہے تو یہ فرشتے اس کو گھر تک چھوڑنے جاتے ہیں اور اس کو الویدہ کہنے کے بعد وفات تک اس سے ملنے کے لئے آتے رہتے ہیں اس کے بعد وہ روزانہ حضرت امام حسین کی زیارت کے لئے جاتے ہیں جس کا ثواب ظاہر کو ملتا ہے